بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نماز سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے چار رکعت نماز کی نیت باندھی چاہے وہ چار رکعت نماز نفل کی نیت باندھی یا سنتوں کی نیت باندھی یا چار فرضوں کی نیت باندھی براد کسی بھی نماز کی نیت باندھی چار رکعت نماز کی نیت باندھی لیکن انتفاق یہ ہوا کہ پہلی ہی رکعت پر بھول کر کے بیٹھ گئے پہلی ہی رکعت پر بھول کر کے بیٹھ گئے یاد آنے پر کھڑا ہو گیا یا اسی طرح تیس سری رکعت پر بھول کر کے بیٹھ گیا اور یاد آنے پر پھر کھڑا ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ اب اس شخص پر صدی صحب واجب ہو گا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے اگر بیٹھنے کے اندر اتنی دیر کی یعنی اتنی تاخیر کی اتنی دیر تک بیٹھا رہا کہ جتنی دیر میں دین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو اس شکر کے اندر سجدہ صحب واجب ہو جائے گا اور اگر اتنی دیر نہیں ہوئی بلکہ بھول کر کے بیٹھا اور فوری طور پر یاد آ گیا اور فوراں کھڑا ہو گیا تو اس شکر کے اندر سجدہ صحب واجب نہیں ہوگا اور بغیر سجدہ صحب کیے نماز صحیح ہو جائے گی نماز درست ہو جائے گی ملائی ہے سلامی میرے ہیں شکر کے لیویٹھا خیلی بیٹھا شکر، خوشاہ بیٹھا اندرہی شکر خیلگی بھی سلامی بیٹھا بیٹھا بیٹھا